پانی ہمارے جیون کا آدھار ہے لیکن اگر پانی صاف نہیں ہے تو وہ بہت سی بیماریاں کو بھی فیل آ سکتا ہے جو وشانوں اور جیوانوں ہمارے شریر میں پرویش کر سکتے ہیں وہ عام طور پر ڈائریا ڈائسنٹری اور وومشن یعنی الٹی دست وغیرہ کی بیماریاں کاملی کرتے ہیں دوسرے روگ بھی جیسے چمڑی کے کان کے آنکھ کے ریسپریٹری سسٹم سب سے کامل بیماری جو پانی دورہ پھیلتی ہے اس کو امیبیسیس کہتے ہیں یہ بیماری انٹ امیبہ اسٹرولیٹی کا نام کے آرگنیزم سے پھیلتی ہے یہ بیماری عام طور پر مکھیوں دورہ بھی لائے جاتی ہے اور سیوریج کا پانی اگر وارٹر سپلائی کے ساتھ مکس ہو جائے تو بہت سے لوگوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے امیبیسیس ہو جانے پر پیٹ میں درد رہتا ہے گیس بنتی ہے اور ٹی دست لگ جاتے ہیں تھکاوٹ سی ہوتی ہے شریر کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسری موسٹ کومن ڈیزیز جو پانی سے ہمارے شریر میں پرویش کرتی ہے اسے جی آرڈی ایسیس بولتے ہیں یہ بھی امیبی ایسیس کی طرح ہی ہوتی ہے اور یہ بھی ہمارے ہاتھوں سے موک تک پہنچتی ہے اگر ہم پیلٹ کرنے کے بعد ہاتھوں کو اچھی سے نہ دھویں یا ہمارے کھانے بنانے والے کے ہاتھوں اس میں اس جی آرڈی ای کے ارگنیزم ہو تو ہمارے کھانے اور ہمارے ہاتھوں کے دوارہ ہمارے موک سے ہوتے ہوئے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں ہماری انٹسٹینس کے ساتھ چپک کر یہ ہمارے کھون کو پیتے ہیں اور ہمارے لیے پیٹ درد کا کارنہ بنتے ہیں بہت گیس بنتی ہے پلٹی آتی ہے دست یا ایچش بھی ہو سکتی ہے کھون والے دست بھی آ سکتے ہیں اور دیرے دیرے اپنا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کسی کام میں من نہیں لگتا ہے اس لئے دھیان لکھیں کہ جب بھی آپ کچھ کھانا کھانے لگے یا پینے لگے اپنے ہاتھوں کو سابون سے اچھی طرح سے دھو لیں اور یہ بھی سنشت کریں کہ گھر میں جو کھانا بنا رہی ہے یا بنا رہا ہے وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھو کے ہی کھانا بنائیں اگر آپ باہر کھانا کھا رہے ہیں تو ایسی اچھی جگہ پر کھانا کھائیں جہاں پر کک کرنے والے سرو کرنے والے ان کی ہائیجینک میزر اچھے ہوں اچھے سے صفائی سے اپنے ہاتھوں کو دھو کر وہ کام کر رہے ہوں ہمیبیسس اور جیارڈیسس یہ سیلف لیمٹنگ ڈیزیز ہے یعنی کہ یہ اپنے آپ بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن اگر یہ دو تین دن سے زیادہ ہی آپ کو الٹی اور دست لگتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کی صلاح سے اچھی تو دوائی لے کر جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں آپ ہمیشہ دھیان رکھیں کبھی بھی آپ گھر سے باہر ٹریول کر رہے ہیں تو کسی ندی نالے کا پانے جو صاف بھی نظر آ رہا ہو وہ کبھی بھی پینا نہیں چاہیے کیونکہ اس پانی کے ساتھ بہت سارے پیتھو جنز یعنی بیماری کرنے والے کٹانوں ویشانوں اور جیوانوں پائے جاتے ہیں پانی سے پھیلنے والے بیماریاں مکھیوں سے پھیلائی جاتے ہیں اگر وہ ہمارے کھانے پر بیٹھتے ہیں جب آپ باہر جا رہے ہیں تو اس کا دھیان رکھیں کہ کھلے ہوئے کٹے ہوئے فل فروٹ یا دوسرا کھانا جس پر بکھیاں بیٹھ رہی ہوں خاص کر کے مٹھائیاں آدھی ان کو آپ سیون نہیں کریں جب ہم کوئی کھانے کی چیز یا پینے کے پدارت شیئر کرتے ہیں یا جھوٹھا کھانا اور جھوٹھا اپدارت پیتے ہیں تو دوسروں کے موں اور سلائیوہ سے پانی کارک ویشانوں اور جیوانوں پانی اور پانی میں آگئے ہیں وہ ہمارے شریر میں پرویش کر کے ہمیں بیمار کر سکتے ہیں اس لئے ہمیشہ دھیان رہیں کہ کسی کا جھوٹھا بچا ہوا کھانا نہ کھائیں نہ شیئر کریں جس پانی سے ہم نہا رہے ہیں اگر وہ پانی کنٹیمنیٹڈ ہو یعنی اس میں ہنی کا رکھ بیماری کرنے والے جیوانوں ویشانوں ہیں تو وہ جیوانوں ویشانوں ہمارے شریر میں ضرور پرویش کر سکتے ہیں ہمارے آنکھوں کانوں ناک اور موں کے مادیم سے ہمارے شریر میں پرویش کر کے ہمیں بیمار کر سکتے ہیں جب بھی نہانا ہو وہ پانی صاف سترہ ہونا چاہیے اگر گندے پانی سے ہاتھ دولی اور سابون کے استعمال نہیں کیا جیوانوں اور ویشانوں ہیں وہ بھی ہمارے شریر میں پرویش کر کے ہمیں بیمار کر سکتے ہیں